السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید سبی خیریت سے ہوں گے درس اکیٹمی کے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا استقبال ہے ہم آج پھر ایک نیوز دیکھیں گے ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے الجزیرہ کی یہ نیوز ہے سندوق النقد یحذر من انہیاری اقتصادات دول الفقیرتی بسبب اعباء الدیون سندوق النقد منز مونیٹری فنڈ ہو سکتا ہے یہ آئی ایم ایفو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ فنڈ بولے تو سندوق اور ان نقد بولے تو مونیٹری تو یہ ایک طرح سے کہیے نام ہے ایک عالمی ادارے کا جو پوری دنیا کو قرض دیتا ہے یعنی ملکوں کو قرض دیتا ہے تو آئی ایم ایف کہیے یا سندوق النقد الدولی اسی کو کہتے ہیں سندوق النقد آئی ایم ایف یحذر باخبر کر رہا ہے آگاہی دے رہا ہے من انہیار اقتصادی اقتصادات الدول الفقیرہ غریب ملکوں کی اقتصادات کے تباہ ہونا کی کہ یعنی غریب ملکوں کے اقتصادات تباہ ہو سکتے ہیں معاشی معاش تباہ ہو سکتے ہیں بسببی آدائی دیون قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے تو انہوں نے بڑے ملکوں سے قرض لے رکھا ہے اب ان کا سود بھی ہوتا رہتا ہے بڑا قرض ہوتا ہے تو بڑا سود ہوتا ہے اس کی شرح سود بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اب ان کی جو آمدن ہوگی ملکوں کی اس کے حساب سے ان کا قرض بھی ظاہر ہے اتنا زیادہ ہے تو پھر وہ ان کی آمدن بجائے اپنے پیروگراموں میں استعمال کرنے کے وہ یہاں قرض دینے میں لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے ملکوں پہ بسببی آدائی دیون قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے یمکنو انتو سب بھی بل بنوک المرکزیت القبرہ بڑے بڑے سینٹرل بینک وجہ بن سکتے ہیں جیسے کہ امریکہ کا سینٹرل بینک مثل المرکزی الامری کی جیسے کہ امریکہ کا سینٹرل بینک المزید من المشاکلی مزید پرابلمز کا سبب بن سکتے ہیں مزید مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں فیضلی استعدادیہ ان کے تیاری کے چلتے لتخلص من سیاست تغییر تیسیر ان نقدی مالیاتی آسانی کی پولیسیز سے چھٹکارے کے چلتے تو تخلص من سیاست چھٹکارہ کہ وہ ان سے اب نکلنا چاہتے ہیں اب ان سے دور ہو جانا چاہتے ہیں سب اکدوش ہونا چاہتے ہیں مثلا سیاست منس پولیسی طرز عمل بھی کہہ سکتے ہیں اتیسیر منس آسانی پیدا کرنا یسرن سے ہے یسیرن سے اور ان نقدی منس مالیاتی تو مالیاتی آسانی کی پولیسیز سے نکلنے کے لیے ان کی تیاری کے چلتے یہ جو بڑے بینک ہیں یہ مزید مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں غریب ملکوں کے لیے سو یمکنو انتو سببا البنوک المرکزیہ آپ کو سمجھا رہا ہے اور المزیدہ من المشاکل یہ اسی کا مفہول بھی ہی ہے نحو 60% من البلدان المنخفضت الدخلی تعانی من ضغط اعبائی دیون الفرنسیہ اگر فرنسیہ دیون ہی کی صفت ہے تو تقریباً 60% کم آمدن والے ملک المنخفضت الدخلی آپ جانتے ہیں یہ اضافت ہے اور من البلدان المنخفضت الدخلی یعنی کم آمدن والے ملک المنخفضت الدخلی یہ آپ اس میں مضاف مضاف لیں اور آپ جانتے ہیں یہ اس طرح کا جو مضاف ہوتا ہے اس پہ الفلام آسکتا ہے اگر کسی کو کچھ سوال ہوگا تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر جو میری بات سے اتفاق کریں گے وہ کمنٹ باکس میں بتا بھی سکتے ہیں تعانی سامنا کر رہے ہیں یعنی کم آمدن والے ساٹھ پرسنٹ ملک سامنا کر رہے ہیں تعانی سامنا کر رہے ہیں من زغطی عباء الدیون الفرنسی فرانسی تھی قرضوں کی کے بوجھ کے کے پریشر کا زغط کہتے ہیں پریشر دباؤ اور عباء میز بوجھ دیون میز قرضے الفرنسی اگر الدیون ہی کی صفت ہے تو فرانسی تھی یعنی فرانس کے نے جو قرضے دیئے ہیں غریب ملکوں کو تو ان میں ساٹھ پرسنٹ کم آمدن والے ملک وہ پریشر میں ایک درہ سے حضرت مدیرات صندوق نقد دولی اس میں الدولی کہنا اتنا آئیڈیل نہیں ہے یعنی دولی بھی اوکے ہے لیکن الدولی کہنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ یائے نسبتی مفرد پر لگتی ہے یعنی جمع پر نہیں لگے گی دول جمع ہے دولتن یہ مفرد تو مفرد پر یائے نسبتی لگانا زیادہ آئیڈیل یا زیادہ بہتر ہے سو صندوق نقد دولی کرسطانی کرسطالی جورجی فا امسی الخمیس من ان الدول الفقیرت قد تواجه انہیارا اقتصاديا ما لم تتفق الدول الاکثر سراءا فی العالم یعنی تکثیف جہود تخفیف اعبائی دیونی عنها صندوق نقد دولی آئی ایم ایف کی مدیر ڈائریکٹر کرسطانی لینہ کرسطالی 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 جورجی فا نے آگاہ کیا ہے خبردار کیا ہے کل جمعیرات کو تو مطلبی ہے کہ ہم یہ نیوز دیکھ رہے ہیں آج دو تین دن پہلے کی بات اس بات سے آگاہ کیا کہ غریب ملک سامنا کرسکتے انہیارا اقتصادیا مالی بہران کا عظمہ نہیں ہے علاکہ انہیار ہے انہیار کہتے تباہ ہو جانا گر جانا تو مالی معاشی تباہی کا مالن تتفقید دول اکثر سرائن جب تک کہ زیادہ مالدار ملک دنیا کے نہ اتفاق کر لیں علا تکسیفی جہودی تخفیفی عبائد دیونی انہا ان سے قرضوں کے بوجھ کے کم کرنے کی کوشش کو بڑھانے پر تکسیف جہود کا مطلب ہوتا ہے کوشش کو دو چند کر دینا یعنی مزید بڑھا دینا اور تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا نیچے لے کے آنا اور یوں تو جو زیادہ مالدار ملک ہیں دنیا کے اگر وہ اتفاق نہ کریں غریب ملکوں سے قرضوں کے بوجھ کے کم کرنے کی کوشش کو کے بڑھانے پر تو پھر بھئیہ یہ ہو جائے گا جو کمزور ملک ہیں یا غریب ملک ہیں یہ پھر مالی تباہی کا سامنا کریں گے یہ ایک طرح سے انداز ہوتا ہے مثال کے طور پہ انا لن ازال ہونا ما لم تعتی نی ما اریدو مثلا کہ میں یہی رہوں گا جب تک کہ آپ مجھے نہ دے دیں وہ جو میں چاہتا ہوں یا یہ کہ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا جب تک کہ آپ مجھے نہ بتا دیں جو میں چاہتا ہوں انا لن ازال اس الکا یا جو بھی انا س اس الکا مثلا یا جو میں چاہتا آپ مجھے نہیں بتا دیں گے یا اسی طرح سے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے جیسے کہ میں یہی انتظار کروں گا جب تک آپ واپس نہ آ جائیں یا آپ کو میسیج کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ مجھے ریپلائی نہ دیں جب تک کہ آپ ریپلائی نہ کر دیں معلم ترود دالی وقالت جورجیفہ تو یہ خوبصورت اندازہ آپ نے دیکھا آپ اپنے عام جملوں میں استعمال کر سکتے وقالت جورجیفہ فی مدونتن اور جورجیفہ جو اوپر نام گزرا انہوں نے کہا فی مدونتن ایک بلاغ میں تو بلاغ بولے تو مدونہ بلاغ بولے تو ایک تحریر لمبی جس میں آپ کچھ لکھتے ہیں تو مدونہ بلاغ شارقت فیہا جس میں انہوں نے شریک کیا ہے جیلا جیلا بازار باشی اغلو یہ نام ہے ان کو بھی جو مدیرتہ ادارت الاسطراتیجیات والسیاست والمراجعہ بسندوق نقد جو آئی ایم ایف میں ڈائریکٹر ہیں اسٹریٹیجیز پولیسیز اور ریویو مینیجمنٹ کی ادارہ کہہ سکتے ہیں یا آپ مینیجمنٹ کو مدیرہ ڈائریکٹر مینیجر جو بھی کہیے جو ان ذمہ داریوں کو سوالتی ہیں انہوں نے کہا ہے یعنی جورجیفہ نے کہا ہے اور ان کے ساتھ ہیں شریک پارٹنر ہیں ایک طرح سے یہ بھی تو دونوں نے مل کے لکھا ہوگا وہ کیا کہا کہ انہ نحوہ ستینا فلمیہ من البلدان کہ تقریبا ساٹھ پرسنٹ لوگ ساٹھ پرسنٹ کم آمدن والے ملک من البلدان منخفضت دخلی کم آمدن والے کم آمدن والے ملک ساٹھ پرسنٹ کم آمدن والے ملک تو عانی سامنا کر رہے ہیں بالفعلی سچ مچ من اعبائی دیون قرضوں کے بوجھ کا او ہی معرضت لہذا الخطری یا یہ کہ وہ اس خطرے سے دو چار ہیں بشدت بڑی تیزی سے مقارنة باقل من نصفی هذه نسبتی عام الفینوہ خمسات عشر من نصفی هذه نسبة مقارنة باقل کمپیر کرتے ہوئے اس نسبت کے آدھے سے بھی کم سے دوہزار پندرہ میں یعنی دوہزار پندرہ میں جو پریشر تھا وہ اس نسبت سے آدھے سے بھی کم تھا اور اب وہ یعنی دوہزار پندرہ کے مقابل وہ قرضوں کا بوجھ دو گناہ نہیں ہو گیا بلکہ دو گناہ سے بھی زیادہ ہو گیا سو کمپیر کرتے ہوئے مقارنة تن کمپیر کرتے ہوئے بے اقل من نصفی هذه نسبتی اس شرح کی نصف سے بھی کم سے مقابلہ کرتے ہوئے دوہزار پندرہ میں تو اگر دوہزار پندرہ میں دیکھے تو یہ یہ نسبت یا یہ شرح نصف سے بھی کم تھی اور یہ اب بہت زیادہ ہے سو یہ نیوز تھی میں مزید اب نہیں چاہ رہا اتنے پہ ہی اقتفا کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو ایک نظر دیکھ لیجئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی لنک اس نیوز کی لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا اور پرانی جو ہماری کچھ ویڈیوز ہیں تازہ ویڈیوز ریسینٹ کی ان کی بھی کچھ لنکس میں آپ کو لگا دوں گا آپ وہ ویڈیوز بھی ہماری ڈسکرپشن میں لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے اسی طرح سے آپ اس نیوز تک بھی ایکسیس کر پائیں گے اس نیوز کی بھی لنک میں آپ کو لگا دوں گا چلیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اور میں بار بار کہتا ہوں ہمارے چینل کو ہماری ویڈیوز کو پلیز 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 شیئر کیا کریں اپنے دوستہ باپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم محنت کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے ہم محنت سے ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں کسی بھی درجہ میں آپ کو لگتا ہے کہ مفید ہے تو پلیز آپ ہمارا تعاون کیجئے اس معاملے میں سپورٹ کیجئے سو بہت شکریہ نیوز اگر پسند آتی ہے ویڈیوز تو پھر لائک بھی کریں ضرور اور اپنے دوستوں کسا شیئر کریں اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کریں بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ